ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا لیپ کریٹ چینل میں دوستو اس چینل پہ آپ کو لیپ سے ریلیٹیڈ انفورمیشن ملتی رہے گی دوستو آج ہم بتانے والے ہیں آپ کو سیمپل کالیکشن کرنے کا سب سے آسان طریقہ دوستو ہم کریں گے ایک سی بی سی ٹیسٹ اس کے لیے لینے ہے ہمارا کو ایک ایڈی ٹی وائل جو کی پرپل کلر کی ہوتی ہے دوستو اس کے علاوہ ہمارا کو لینے ہی ہے ایک ٹو ایمل کی نیو فریش سرنج جو کی بلکل فریش ہونی چاہیے اس کے علاوہ یہ جو نیڈل ہے ہم اس کو ٹائٹ اور ایکجسٹ کریں گے اور اس کے علاوہ جو اس میں ایر ہوتی ہے ہمیں وہ نکال لینے ہی ہے دوستو اب ہم لیں گے آئیسو پروفائل ایرکول سویب جو کی وین اور اس کے آس پاس کا ایریا بلکل کلین کرنے کا کام کرے گی دوستو ہم نے سویب لے لی ہے جیادہ بڑا نہیں سویب لینا ہے چھوٹا سا لینا ہے اب ہم لیں گے ٹرنو کٹ دوستو ہم نے ٹرنو کٹ لے لیا ہے اور یہ جو ٹرنو کٹ ہے اسے ہمیں وین سے دو انچ اوپر باننا ہے اور پیشنٹ کو کہیں گے کہ بھئی اپنی مٹھی اچھے سے ٹائٹ بند کیجئے تاکہ ہمیں وین آسانی سے کلیٹ دیکھ سکے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پیشنٹ کی جو وین ہے ہمیں آسانی سے دیکھ رہی ہے دوستو اس وین کو اور اس کے آس پاس کے ایریا کو ہم کلین کریں گے انٹی کلوک وائز یہ انٹی کلوک وائز ہی ہمیں کلین کرنا ہوگا دوستو ہم اپنے سرنج لیں گے دوستو ہم نے جو سرنج لے لی ہے اب اس کے علاوہ ہمیں سرنج کا جو اوپر والا بھاگے کٹ والا بھاگے یہ ہمیں ایسا اوپر کیوں رکھنا ہے اور دوستو یہ اوپر ہی رہنا چاہیے جس سے بلڈ فلو نہ ہوگا اور پیشنٹ کی وین آرام سے پرک کرنی ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وین پرک ہو چکی ہے نیڈل میں بلڈ آ چکا ہے اب ہمیں سیمپل دھیرے دھیرے لینا ہوگا تاکہ آر بیسیز نہ ٹوٹیں سیمپل ہیمولائز نہ ہو اور دوستو پیشنٹ کو کہیں گے کہ اپنی مٹھی کھولی ہے اور ہمیں ٹرنگوٹ کھولنا ہوگا اس کے علاوہ ہم اس کے اوپر کوٹن لگا دیں گے اور پیشنٹ کو کہیں گے کہ اپنا ہاتھ مول لیجے تاکہ بلڈ نہ فلو ہو اس کے علاوہ جو سیمپل ہے اس کو ہم ایڈیٹی وائل میں ڈالیں گے ایڈیٹی وائل میں ڈالنے کا طریقہ بلکل دھیرے دھیرے ڈالنا ہے تاکہ آر بیسیز نہ ٹوٹیں سیمپل ہیمولائز نہ ہو اس کے علاوہ اس سیمپل کو ہم دو سے آٹھ بار اچھے سے مکس کریں گے تاکہ آر بیسیز نہ ٹوٹیں سیمپل کلٹ نہ ہو نہ ہی ہیمولائز ہو دوستو اس کے علاوہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا تاکہ آپ کو ایسی ویڈیو ملتی رہی دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا